بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میاں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایم فورٹی ٹو ناظرین میں اسٹم موجود ہوں گارڈن سٹی مرید کے میں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ فرق صاحب جنرل مینجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ گارڈن سٹی مرید کے تو آئیے ہم ان سے گارڈن سٹی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم آپ صاحب جی وعلیکم اسلام علیکم صاحب ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ گارڈن سٹی کا حدود و عربہ کتنا ہے کتنے اکٹ پر محیط ہے آہ گارڈن سٹی میں جی ٹی روڈ کی آئیڈیل لوکیشن مرید کے کے بلکل وست شہر میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہ تقریباً ایک سو اکٹ سے زیادہ رکبے پر محیط ہے اور الحمدللہ تمام ڈاکومنٹیشن کی اپروول کے ساتھ یہاں پر کم کام کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو ویورز اس کو یہ بتائیں کہ گارڈن سٹی مرید کے میں کتنے کتنے مرلے کے رہائشی اور کمرشل پلات موجود ہیں آجی گارڈن سٹی میں عوام کی سہولت کے لیے ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ اسی طرح دس مرلہ ایک کنال کے پلات رہائشی کے طور پر موجود ہیں اور اسی طرح دو مرلہ اور چار مرلہ کے کمرشل پلات بھی آپ دے رہے ہیں یا کیش پر دے رہے ہیں ہم سب سے منفرد کام یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں یہ تمام جتنے بھی میں نے آپ کو پلات کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہیں یہ ریڈی ٹو پوزیشن ہے لیکن یہ ڈھائی سال کی اسانک سات پہ ہیں اور یہ سب سے اچھی بات ہے ہاں سب گارڈن سٹی مریدکے میں کون کون سے ترکیاتی کام جو مکمل ہو چکے ہیں ہم جی الحمدللہ یہاں پہ ساڑھے تین اکڑ سے بڑا جو پارک ہے فیملی پارک اس کیوں الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اسی طرح مسجد جو ہے ہماری وہ کمپلیشن کے قریب ہو چکی ہے اسی طرح ٹاؤن کی جو میجر روڈز ہیں نیٹ فرق ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح مین جی ٹی روڈ سے ہم ایک سو چالیس فٹ کا بلوارڈ لے کے آ رہے ہیں وہ آل موسٹ ستر پرسنٹ اس کا کام ختم ہو چکا ہے کافی کام ہیں جو اس وقت تک ہم کر چکے ہیں اور لوگوں کی رہائش کے لیے ہم الحمدلللہ بلکل ریڈی ہیں بس یہی سہولتیں آپ جو ہیں گارڈن سٹیٹری کے عوام کو دینا چاہیں گے یا جی ضرور ابھی فوری طور پر یہاں پہ جیسا کہ ضرورت ہے سب سے زیادہ بجلی کی وہ الحمدللہ ہمارا آبڈا سے ایک اینلسی ہو چکا ہے آہ سوئی گیس کے معاملات ہمارے آل موسٹ کمپلیشن کی طرف ہیں بہت جلد ہم یہاں پہ انشاءاللہ سوئی گیس کی فرامی کا بھی بقاعدہ آغاز کر دیں گے اسی طرح پر یہاں پہ ایک بہت اچھا اور بہت بڑا سکول سسٹم لائے جا رہا ہے ہم ٹاؤن کا اپنا ایک ہسپیٹل پہ ڈیزائن کر رہے ہیں اسی طرح جیسے رہائش کی ضرورت ہے اسی طرح پھر ہم نے ایک قبرستان کے لئے بھی مخصوص جگہ جو ہے وہ الوکیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی مزید اور بہتری کی طرف انشاءاللہ چیزیں لے کر جائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ کرا پیغام دینا چاہیں گے گارڈن سٹی کے حوالے سے آگا گارڈن سٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا مرید کے اور اس کی سراؤنڈنگ کی سب سے بہترین اور انتہائی خوبصورت سکیم انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی آج دیکھا ہوگا کافی چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں اور یہاں کے لوگوں کو ہم بنیادی سہولیات میں جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ ہے سیکیورٹی وہ ہیں ایک محفوظ ترین جگہ جہاں پہ وہ لوگ دن میں بھی اور رات میں بھی اپنی معاملات آسانی سے کر سکے تاجر لوگ کاروباری حضرات وکلا برادری اور اسی طرح دیگر شبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ مطلب ڈی ٹائم میں اگر کہیں دور ہیں تو ان کو پیچھے سے یہ تحفظ کا احساس ہو کہ ان کا گھر ان کے بچے ایک محفوظ زندگی گزار رہے ہیں جی براف صاحب بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود حافظ فخر صاحب جو جرنل منجر ہیں سیلز مارکٹنگ گارٹن سٹی مریدگے کے آپ نے ان کی باتیں بھی سنی اور آپ نے بغیدہ تمام طرح سہولیات جو آویلیبل ہیں گارٹن سٹی مریدگے میں یا مستقبل میں جو ملنی ہے آپ نے وہ بھی جانی اسی کے ساتھ آپ اپنے ہوسٹ میاں فیصل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ